بگ بوس وینر اور یوٹیوبر ایلوش یادف ساپ کے زہر مامنے میں پوری طرح فز گئے ہیں نوڑا پولیس نے انہیں ارسٹ کر چودہ دنوں کی نیائے کھراست میں جیل بھیج دیا ہے چھبیس سال کے ایلوش یادف نے پولیس پوچھتاش مسویکار کیا ہے کہ انہوں نے خود کی طرف سے آئیوجد ریو پارٹیوں میں ساپ اور ساپ کے زہر کی ویوستہ کی تھی اس نے مانا کہ وہ ویبھن ریو پارٹیوں میں آروپیوں سے ملا تھا اور ان کے سمپرک میں تھا سترہ فروری کو ایلوش یادف نے نوڑا پولیس پر تنجھ پسا تھا جیپور سے آئی ایف ایسل ریپورٹ میں پشتی ہوئی تھی کہ جو نمونے بھیجے گئے تھے ان میں کوبرا کی کرٹ پر جاتی کے ساپوں کا زہر تھا اس کے ادھین کے لیے 6-10 سی ایٹیم بنائی گئی سوشل میڈیا پر ویڈیو جاری کر ایلوش نے کہا تھا کہ پولیس نے سڑک سے سپیروں کو پکڑا اور ان پر ریو پارٹی میں شامل ہونے کا آروپ لگا دیا اتنا ہی نہیں اس نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر نوڑا پولیس نے آروپ ثابت کر دیا تو وہیں کپڑے کھول کرنا چاہے گا جیپور سے آئی ایف ایسل ریپورٹ کے ادھین کے لیے 6 سدہ سی ایٹیم بنائی گئی ونے جیف سنرکشن ادھینیم کے تحت جتنے بھی کیس دیش بھر میں درج ہوئے ان کا بھی ادھین کیا تاکہ سارے تتھے اور سبوت جھٹائے جا سکیں کانون کے جانکاروں کے انصار ساپو کا زہر سپلائی کرنے اور وشکہ کاروبار کرنے کے آروپ میں یوٹیوبر ایلوش یادف کے خلاف کتھوالی سیکٹر بیس پولیس نے اینڈی پی ایس ایٹ کے تحت کئی دھارائیں بڑھائی ہیں ان میں اینڈی پی ایس آٹ بیس ستائیس ستائیسے انتیس تیس بتیس شامل ہیں اندھاراؤں کے تحت اگر ایلوش یادف دوشی پایا جاتا ہے تو اسے بیس سال تک کی سزا ہو سکتی ہے اس کے ساتھ ہی اس پر جرمانہ بھی لگایا جا سکتا ہے انڈی پی ایس ایکٹ کا مطلب ہوتا ہے نارکوٹکس ڈرگ ڈ سائکو ٹروپک سبسٹنس ایکٹ جسے عام طور پر انڈی پی ایس ایکٹ کے روپ میں جانا جاتا ہے بھاتی سنسط کا ایک ادھیم ہے جو کسی بھی ویکتی کو اتپادن، وینرمار، کھیتی، کبزہ، بکری، خرید یا کسی بھی نشلی دوائی کا سیون کرتا ہے اس پر یہ ایکٹ لگایا جاتا ہے ایلوش کے خلاف جس تھانا پربھاری نے کیس درج کیا حالانکہ اسے کو سمیں بعد ہی اس کی سیوا سے ہٹا دیا گیا تھا مہی رویوار کو یوٹیوبر ایلوش یادف کو کوٹ میں پیش کیا گیا عدالت نے اسے چودہ دن کی نیائے کھراست میں جیل بھیج دیا ہے کوٹ میں پیشی کے لیے لے جاتے وقت وہ مسکراتا ہوا دکھائی دیا کسی بولی ووڈ ہیرو کی طرح اس نے کوٹ میں انٹری لی کچھ دیر بعد اس کے چہرے پر اداسی چھا گئی اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے بیدے سال پیپر فار اینیمل کے گورو گپتہ کے شکایت پر سیکٹر رو ننچاس پولیس نے ایلوش اور پانچ سپیروں کے خلاف کیس درج کیا تھا گرفتاری کے وقت سپیروں کے پاس سے پانچ کوبرا ایک اجگر دو دو مکھی ساپ اور ایک ریٹ سنیک ملا تھا اس دوران پچھے سیمل ساپوں کا زہر بھی سپیروں کے پاس ملا تھا پرکشنل کے دوران پتہ چلا تھا کہ سپیروں سے برامت ساپوں کا زہر نکالا جا چکا تھا ایک ویڈیو الوم میں بھی ایلوش ساپوں کے ساتھ دکھائی دیا تھا ایلوش عادف پر اپنے ویڈیو شوٹ میں ساپوں کا استعمال کرنے کا بھی آروپ ہے اس نے پہلے پولیس کو بتایا تھا کہ اس کے ویڈیو میں دیکھے گئے ساپوں کے ویوز تھا والی ووڈ گائک فازل پوریا نے کی تھی نویڈا پولیس نے اسے پہلے نویڈا کے ایک بینکفٹ ہال میں شاپے ماری کے بعد اس معاملے میں پانچ لوگوں کو گرفتار کیا تھا ان میں سے چار سپیرے تھے اس کے علاوہ ریف پارٹی سے نو ساپ اور ساپ کا زہر بھی زبط کیا گیا تھا موسیقی